بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ہم نے پہلے چپٹر میں ڈسکس کیا تھا کہ پریادک ٹیبل ہوتا کیا ہے پریادی سٹی کے بارے میں ڈسکس کیا پریادک ٹیبل میں ڈیفرنٹ گروپس ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کیا پیریڈز کے بارے میں ڈسکس کیا اس کے علاوہ ہم نے کچھ بلاکس ہیں پریادک ٹیبل میں ان کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹوپک ہے وہ ہے بانڈنگ کا بانڈنگ ہوتی کیا ہے آپ کو تھوڑا سا کنسیپٹ دے دوں کہ بانڈنگ بیسیکلی جو ایٹم ہوتے ہیں وہ بانڈ بناتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں to attain stability stability حاصل کرنے کے لئے وہ کیا کرتے ہیں بانڈ بناتے ہیں فار اکزمپل کوئی ایک ہمارے پاس ایٹم ہے اس کے آخری شیل میں ایک الیکٹران ہے یا دو الیکٹران ٹھیک ہے تو جب کسی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ کے آخری شیل میں ایک یا دو الیکٹران ہوتے ہیں یعنی وہ کمپلیٹلی فیلڈ نہیں ہوتا کمپلیٹلی فیلڈ کب ہوتا ہے جب اس کے آؤٹر موس شیل میں ایٹ الیکٹران ہوتے ہیں تو جب کوئی بھی ایٹم یا ایلیمنٹ اس کا آؤٹر موس شیل کمپلیٹلی فیلڈ نہیں ہوتا تو وہ انسٹیبل ہوتا ہے جب کوئی کمپاؤنڈ انسٹیبل ہوتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ stability گین کرے تو stability گین کرنے کے لئے وہ یا تو اپنے الیکٹران لوس کرتا ہے یا اپنے الیکٹران گین کرتا ہے یا mutual sharing کرتا ہے یہ تین طرح کے فینامینا ہوتے ہیں کون کون سے یا الیکٹران لوس کرتا ہے یا الیکٹران گین کرتا ہے یا mutual sharing کرتا ہے تو اس طرح سے وہ کہہ کرتا ہے stability حاصل کرتا ہے اپنا آخری شیل ہوتر موس شیل ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ جو mechanism ہوتا ہے یہ جو concept ہے یہ کہہ chemical bonding کا chemical bonding بیسیکل ہوتی کہیں یہ everlasting interacting forces ہوتی ہیں کیا ہوتی ہیں ہمیشہ رہنے والی forces ہوتی ہیں that bound two atoms جو کہہ کرتی ہیں دو ایٹمز کو کسی ایک کمپاؤنڈ میں بائنڈ کرتی ہیں جوڑے رکھتی ہیں تو اگر اس کی ہم types دیکھیں تو اس کی different types ہیں آئینک بانڈ ہوتا ہے کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے متیلک بانڈ ہوتا ہے تو آج جو ہمارا topic ہے وہ ہے آئینک بانڈ ہوتا ہے کیا ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور آئینک بانڈ بنتا کیوں ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے noble gases کیا ہوتی ہیں noble gases elements that belong to group zero of periodic table یعنی جو periodic table کے group zero سے belong کرتے ہیں element ان کو noble gases کہتے ہیں for example helium, neon, argon, krypton and redon atoms of noble gases are stable and unreactive یہ جتنی بھی noble gases ہوتی ہیں یہ stable ہوتی ہیں stable کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا outer most shell ہوتا ہے وہ completely filled ہوتا ہے اور جب کوئی چیز stable ہوگی تو وہ unreactive ہوگی کیونکہ اس کا جب outer most shell ہی complete ہے وہ کسی اور کے ساتھ reaction نہیں کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی کوئی atom reaction کرتا ہے وہ stability gain کرنے کے لئے reaction کرتا ہے وہ single atom کی فارم میں noble gases پائی جاتی ہیں اور اس کا بھی answer یہ ہی ہے کہ یہ single کیوں ہوتی ہیں کیونکہ ان کا outer most shell completely filled ہے what is the noble gas structure noble gas structure کیا ہے یہ helium دکھایا گیا ہے اس کے آخری shell میں دو electron ہے پہلا جو shell ہوتا ہے اس میں دو electron ہوتا تو وہ completely filled سمجھا جاتا ہے اس کے بعد niyan کے آخری shell میں 8 electron نظر آرہے ہیں 2 4 6 اور 8 اور gone کے آخری shell میں 8 electron کرپٹان کے آخری shell میں بھی 8 electron زینان کے آخری shell میں بھی 8 electron اور ریڈان کے آخری shell میں 8 electron all other noble gases have an octate configuration 8 outer electrons یعنی جتنی بھی noble gases ہوتی ہیں ان کے اگر ہم electronic configuration دیکھیں تو اس طرح سے ہوگی کہ ان کے جو outer most shell ہے اس میں 8 electron پائے جاتے ہیں اس کے بعد اگلا کوئیست ہے why do atoms react کہ ایٹم کیوں react کرتے ہیں آپ کو پہلے ابھی بتایا ہے میں نے کہ to gain stability stability حاصل کرنے کے لیے یا اپنا جو outer most shell ہے ان کا اس کو completely filled کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ react کرتے ہیں atoms of most other elements are reactive because they do not have noble gas structure یعنی جو باقی element ہوتے ہیں noble gas کے علاوہ ان کا outer most shell ہوتا وہ completely filled نہیں ہوتا atoms of these elements lose gain or share other outer electron to attain noble gas configuration یعنی جو باقی ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے electron کو اس طرح سے lose کریں یا اس طرح سے electron gain کریں کہ وہ nearest noble gas کی configuration کو attain کر لیں اب آتے ہیں chemical bonding کیا ہوتی ہے chemical bond دوت رہ ہوتے ہیں ionic bond اور covalent bond ionic bonding کیا ہوتی ہے atoms gain اور lose electron to attain noble gas configuration covalent bond کیا ہوتی ہے atoms share electrons to attain noble gas configuration یعنی ionic bonding میں completely lose کیا جاتا ہے electron یا gain کیا جاتا ہے جبکہ covalent bonding میں electron share کیا جاتا ہے یہ آپ کو in detail میں نے covalent bonding پڑھا ہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد next ہمارا topic what is an ion ion ہوتا کہ recall کروا دیتا ہوں ایٹمز جو ہوتے ہیں ان میں equal number of proton اور electron ہوتے ہیں they are electrically neutral یعنی جو ایٹم ہوتا ہے وہ neutral ہوتا ہے electrically کیوں کیونکہ اس میں equal number of proton ہوتے ہیں اور equal number of neutron ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں ion کا ہوتا ہے an atom loses اور gains electron to form ions جب کوئی atom electron کرتا ہے یا gain کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو نئی سی پیشی بنتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں ion کیا ہوتے ہیں charge particle ہوتے ہیں کیوں کیونکہ ان میں number of electron اور number of proton برابر نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ion can be positively or negatively charged ion positive بھی ہو سکتا ہے اور negative بھی ہو سکتا ہے positively charge ion کو k ion کہتے ہیں negatively charge ion کو an ion کہتے ہیں formation of ket ion کیسے ہوتی ہے جو metal ہوتی ہیں ان کے atom electron کو lose کرتے ہیں اور positively charge ion جن کو k ion کہتے ہیں وہ بنتے ہیں اس طرح سے وہ کیا کرتے ہیں nearest noble gas کی configuration attain کر لیتے ہیں for example sodium atom دکھایا گیا ہے اس کے اگر electronic configuration دیکھیں تو اس کے پہلے shell میں دو electron ہے دوسرے میں آٹھ تیسرے میں ایک electron ہے اب اس کو اپنا outermost electron completely fill کرنے کے لیے ساتھ اور electron چاہیے تو کیا اس کو کوئی element ساتھ اپنے electron دے گا کوئی بھی ساتھ بن جائے گا یہ دوسرے والا جب یہ دوسرے والا outermost shell بن جائے گا تو اس میں کتنے electron ہے اس میں 8 electron ہے تو اس کا مطلب اب اس کر دیتا ہے تو number proton 11 ہو جاتے ہیں لیکن number electron 10 رہ جاتے ہیں تو اس لئے اس کے اوپر positive charge جاتا ہے تو اس لئے ہم sodium کے اوپر n positive لکھتے ہیں یہ آگے دکھایا گیا ہے ڈائیگرام یہ sodium ہے یہ lose کرتا ہے ایک electron کو تو اس کے اوپر ایک positive charge آجاتا ہے پہلے یہ neutral sodium atom ہوتا اس کے بعد positively charged sodium ion بن جاتا ہے اس کے بعد calcium ion کا آتا ہے calcium کے اگر ہم electronic configuration دیکھیں تو پہلے shell میں 2 electron دوسرے میں 8 تیسرے میں 8 اور آخری shell ہے اس میں 2 electron ہے اس کے لئے لئے اپروچ کے کامن ketion and their charge جو metals ہوتی ہیں وہ ketion بناتی ہیں جیسے sodium اس کے اوپر این positive ہوتا ہے پوٹاشیم کے اوپر بھی positive charge calcium کے اوپر 2 positive charge مگنیشیم کے اوپر 2 positive charge aluminium کے اوپر 3 positive charge aluminium کے آخری shell میں 3 electron ہوتے ہیں اس کے بعد بناتے ہیں فارمیشن اوپر این کیا ہوتے ہیں atoms of non metal ketion کون بناتا ہے metals بناتے ہیں اور a9 کون بناتا ہے non metal atoms یہ آپ پہلے بتایا ہوئے ہے product table میں کے metal کون 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 Atoms of non metals gain electron to form negatively charged a9 in this way they achieve noble gas configuration کہ جو non metal element ہوتے ہیں نا یا atom ہوتے ہیں وہ اپنے آخری shell میں کیا کرتے ہیں electron کو gain کرتے ہیں جب وہ electron gain کریں گے تو وہ nearest noble gas کی configuration حاصل کر لیں گے اور اس دوران جو نئی سی پی شی بنے گے اس کو کیا کہیں گے ا9 کہیں گے اس کے example ہے klorine klorine کے اگر electronic configuration دیکھیں تو پہلے میں دو ہوتے ہیں دوسرے میں آٹھ اور آخری میں سات یعنی اس کے آخری شل میں ایک electron کی کمی ہے تو یہ easily کسی سے ایک electron لے لے گا اور اس کے جو electronic configuration ہے وہ argon جیسی ہو جائے گی اور argon کی electronic configuration کیا ہوتی ہے 2 8 8 ٹھیک ہو گئی اب آگے دکھا گیا کہ یہ kalorine ہے یہ ایک electron لیتا ہے جب یہ ایک electron لے گا تو اس کے اوپر electron لینے سے پہلے neutral فارم میں اس کے اوپر 17 proton تھے اور 17 ہی electron تھے چارج اس کو اوپر 0 تھا لیکن جب electron لے لیا تو 17 proton ہے لیکن electron 18 ہوگے تو overall چارج اس کو اوپر نیگٹیو آجائے گا اسی لیے جب یہ آئین منتا ہے کلورائیڈ آئین تو c l نیگٹیو لکھتے ہیں one لکھتے نہیں ہوتے اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ٹھیک formation of oxide iron oxygen کی electronic configuration اگر دیکھی جائے تو وہ اس طرح سے ہوتی ہے 2 اور 6 مطلب پہلے shell میں دو electron دوسرے میں 6 اس کا مطلب ہے اس کے دو electron کی کمی ہے تو یہ کسی سے دو electron لے گا اور اس کے اوپر اس کی دو electron لینے کے بعد یہ کیا بن اوکسائیڈ ڈائن بن جائے گا او نیگٹیو 2 بن جائے گا اس طرح سے اس کو لکھتے ہیں اس کے پاس کامن a9 ڈائن ڈیر چارج ڈائن نان میٹل کلورین بناتی برو بر نیگٹیو اوکسیجن او نیگٹیو سلفر ایس نیگٹیو بناتی ہے ٹھیک ہے why do metal lose electron to form positive iron but non metal gain electron to form negative iron یہ question ہے آپ نے اس کا answer دینا ہے اسی میں جو سمجھایا اسی میں اس کا answer ہوگا اب دیکھتے ڈائن 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 گروپ ون transfer of electron from metal to non metal یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ transfer of electron ہوتے ہیں metal سے non metal کی طرف ٹھیک ہے اب اگر ionic banding کو فردر دیکھیں تو metallic item lose کرتا ہے electron اور ket ڈائن بناتا ہے non metal gain کرتا اور ان آئن بناتا ہے اور ان کے درمیان k static forces of attraction ہو گی اور hold oppositely charge line کو آپس میں بائند کیے رکھتی ہیں اس سے ایک strong compound بن جائے گا اور کوئی نیا compound بن جائے گا فار example sodium chloride table salt iam use کرتے ہیں NaCl each sodium atom loses its single outer electron یعنی sodium اپنا ایک electron lose کرتا ہے تو اس طرح positive or Cl negative ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈیاگرام دکھائی گی کہ اس طرح سے وہ یہ والا ایک electron اس کے پاس جاتا ہے اور یہ والی electronic configuration آ جاتی ہے اور sodium اور کلورین ریکٹ کرتے ہیں ون ون ریشو میں اور sodium کلورائیڈ بنتا ہے NaCl اب ون ون کو لکھتے نہیں ہوتے ان کے نیچے اس کا مطلب ہے ایک sodium اور ایک کلورین مگنیشیم کلورائیڈ مگنیشیم کے آخر شل میں دو الیکٹرون ہوتے ہیں کلورین کا ایک ایٹم یہ ایک الیکٹرون لیتا ہے اور ایک الیکٹرون یہ ایٹم MgCl2 ہوتا ہے مگنیشیم کا دیکھ جائیں تو Mg پلاس 2 مگنیشیم کلورین کے نیچے کلورین مگنیشیم کے نیچے سے کراس بناتے ہوتے ہیں MgCl2 آجاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کیمیکل فارمولا کیا ہوتا ہے ہم کیسے بناتے ہیں جو پوزٹیو نیگٹیو چارج ہوتا اس کو بیلنس کرتے ہیں مگنیشیم اوکسائید ایک فارمولا دیا گیا اب دیکھیں اس میں مگنیشیم کے اوپر Mg2 پوزٹیو دیا گیا کیونکہ یہ دو الیکٹرون لوس کرتا اوکسیجن کے اوپر O نیگٹیو دیا گیا کیونکہ یہ دو الیکٹرون گین کرتا ہے جب اس کا فارمولا آئے گا تو اس کا فارمولا کیا ہوگا MgO کیا ہوگا MgO کیسے والا یہ والا 2 اس کے نیچے اور یہ والا 2 اس کے نیچے 2 2 سے کٹ گیا اور MgO اس کا فارمولا آگیا اس کے بعد کپر ہائیڈروکسائید کپر کے چارج ہوتا ہے پلس 2 یعنی دو الیکٹرون لوس کرتا ہے اور OH نیگٹیو ہائیڈروکسائید کے اوپر چارج ہوتا ہے مائنس 1 کیونکہ اوکسیجن کے اوپر مائنس 2 ہوتا ہے ایک ہائیڈروژن اس کے ساتھ اٹیچ ہوگیا پیچھے ایک مائنس رہ گیا تو اس کا فارمولا ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ 2 اس کے نیچے آگے یہ ایک اس کے آئے تو CUOH ٹوائس ٹھیک ہوگیا اس طرح سے اس کا لکھا گیا اب یہ aluminium oxide دکھا گیا aluminium کے اوپر 3 ہوتا ہے oxygen کے اوپر 3 ہے تو یہ 3 اس کے نیچے آگے یہ 2 اس کے نیچے AL2O3 یہ کیا بن جائے گا اس کا فارمولا بن جائے گا اور اسی طرح calcium carbonate CO3 کا formula کس طرح سے بنتا یہ دکھا گیا ہے آپ نے اس کو دیکھ لینا اس کو اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں structure of ionic compound کس طرح کا ہوتا ہے ان کا ionic structure بہت بڑا structure ہوتا ہے also known as latest structure or crystal structure یعنی crystals کی form میں ہوتا ہے consist of and endlessly repeating 3 dimensional lattice of ions are closely packed and held in place by ionic bond یہ sodium chloride structure آپ کو دکھایا گیا نظر آ رہا ہوگا green سے chloride chloride ہے اور یہ blue type ہے یا کون سا کلر ہے تھوڑا سا اس میں چھوٹے والے جو ہیں وہ sodium اٹھیک ہے تو یہ crystal بھی ساتھ دکھائی گئی ہے یہ اس کا 3 dimension structure دکھایا گیا اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ forces of attraction ہوتی ہیں sodium اور kalorion کے درمیان جو اس lattice کو اس form میں آنے پر مجبور کرتی ہیں large amount of energy is required to overcome these forces of attraction between ions ان کو توڑنے کے لئے بہت زیادہ نرجی چاہیے ہوتی ہے اب اگر ہم structure of sodium chloride دیکھیں تو each chloride iron is surrounded by six sodium iron کہ یہ for example chloride iron ہے تو یہ six sodium iron سے surround کرتا ہے کیسے بھلا ایک دو 3 4 5 6 یہ ایک جو sodium iron ہے یہ six chloride iron سے surround کرتا ہے اور اسی طرح سے جو ایک chloride iron ہوگا وہ six sodium iron سے surround کرے گا اس کے گرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی the ratio of sodium iron to chloride iron is 1 1 یعنی ایک sodium اور ایک chloride iron ہے تو اس کا unit فارمولا unit ہوگا وہ Na CL ہوگا ٹھیک melting اور boiling point ان کے ہائی ہوتے ہیں یہ non volatile ہوتا ہے exist as solid at room temperature room temperature پہ solid ہوتا ہے یعنی table salt نمک ہوتا ہے وہ solid form میں ہوتا ہے solubility of iron compound اگر دیکھا جائے جب water میں dissolve کرتے ہیں تو Na positive water کے oxygen کے ساتھ مل جاتا ہے اور cl hydrogen کے ساتھ مل جاتا اس طرح سے یہ کیا ہو جاتا ہے اس میں dissolve ہو جاتا water کا molecule usually insoluble organic solvent جیسا کہ ethanol ٹھیک ہو گیا اور petrol بغیرہ اس طرح کے solvent میں یہ ہوتا ہے insoluble ہوتا ہے electrical conductivity اگر دیکھے جائیں تو solid form میں good conductor نہیں ہوتے aqueous sodium chloride or molten sodium chloride aqueous form or molten form میں good connector of electricity ہوتے ہیں یہ دکھایا گیا کہ یہ بلب لگا ہوا ہے یہ solid sodium chloride رکھا گیا لیکن یہ بلب نہیں جار رہا ٹھیک ہے ایک sodium chloride ہوتے electron بھی ہوتے ہیں free جو ان کو electron کو پاس ہونے دیتے اور اسے electricity گزر جاتی ہے ٹھیک ہے یہ concept map آج ہم نے جو جو پڑھا ہم نے electronic configuration دیکھی noble gases کی ہم نے positive iron کے بارے میں پڑھا metal کے بارے میں پڑھا non metals ionic bond compound کے لیٹس structure اچھی طرح سے دیکھ لینا ہے یہ physical properties ہیں یہ اچھ طرح سے دیکھ لینا ہے next lecture میں ہم اگلے topic کو start کریں thank you so much